اسلام علیکم یوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے جو فیس بیک لے کے آئے ہیں یہ ہم اورنج سے تیار کریں گے جی ہاں اس کے لئے نہ تو اس کو پیل کو آپ کو سکھانے پڑیں گے اور نہ ہی کسی جنجرٹ میں پڑھنا پڑے گا اور بہت ہی ایزلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اپنی سکن کو نرشنگ کر سکتے ہیں برائٹننگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردہ سا نیچرل کلیجن پروائیڈ کر سکتے ہیں جس کے لئے ہم نے جن انگریڈینس کا استعمال کی ہے وہ بہت ہی میچیکلی آپ کی سکن کے اوپر ورک کریں گی اور آہستہ آہستہ آپ کی سکن سیون ڈیز چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ساتھ دینےوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بلکل لائٹن اور برائٹن ہونا شروع ہو جائے گی آئیے اس کو ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بول لینا ہے اس میں ہم نے ڈالنا ہے بیسن بیسن آپ کو پتہ ہے بہت ہی زبردہ سے ایسا انگریڈینس ہے جو کہ ہماری سکن کو نیچرل کلیجن پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری سکن کو پھر سے داگ دبوں کو دور کرتا ہے ہماری سکن کو بہت ہی نیچرل لک دیتا ہے جس سے ہماری سکن بلکل داگ دبوں سے صفاف ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں استعمال کریں گے اورنج پیل کا یہاں پہ ہم نے فریش اورنج لینا ہے اور پیلر کی مدد سے آپ اس کو پیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو گریانڈ کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جوس میں اور اگر آپ ویسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو گریٹر کی مدد سے تھوڑا سا گریٹ کر لیں تاکہ اس کے چمس اس میں آ جائیں جو کہ ہمیں بہت ہی گوڈنس سے ہماری سکن کو لائٹن اور برائٹن کریں گے آپ نے تقریباً ایک ٹیبل سپون چمس اس میں ایڈ کرنے ہے اورنج پیل کے اس کے بعد جو اس میں انگریڈینس ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بتانکہ ہماری سکن ہیل رہے موسٹرائزنگ رہے اور اس کے لئے ہم کوکنٹ آئل کا استعمال کریں گے یہ ہر سکن ٹائپ کو سوٹیبل کرتا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اگر آپ کی سکن بھی کسی بھی فیس پیک کو لگانے کے بعد ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور ازمائیے کہ یہ آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کرے گی اس کے بعد جو اس میں ہم نے اورنج کو ہم نے اس میں پیل کو اس میں کرش کیا تھا اس کے بعد آپ نے اس میں جو اورنج ہاف کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کا جوس آپ کو پتہ اس میں وافر مقدار میں ویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت زبردستا ویٹامن بی تھری بھی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو بہت زبردست نیچرل گلو دیتا ہے ٹائنگ ریموو کرتا ہے دو ٹیبلے سپون یہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کریں گے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ایک یہ فیس پیک کی صورت میں آجائے اور بہت آسان سی ریمیڈی ہم آپ کے لئے کم بجٹ میں اس لئے شیئر کرتے ہیں کہ جو انگریڈینس آپ کے گھر پر موجود ہوں اور بہت کم بجٹ میں ہوں آپ اپنی سکن کو میری طرح گلو کر سکتے ہیں بہت زبردستا نیچرل گلو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی سکن کے اوپر داگ دبے ہیں یا آپ کی سکن کے اوپر پیمپل آ رہے ہیں اینکنی آ رہے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک سے دو پنچ اس میں حلدی کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز اگرہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اینٹی بیکٹریل ہوتی ہے جو کہ جتنے بھی جمز ہوتے ہیں ہماری سکن کے اوپر اس کو ریموو کر دیتی ہے اس کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو بہت ہی زبردست ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ہنی ایس ایڈ کریں گے یہ ہماری سکن کو ہیل کرے گا پروٹیکٹ کرے گا تاکہ سردی کے موسم میں ہماری سکن بلکل بھی ڈرائے نہ ہو یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ہیں تقریباً 140 سپون یہاں پہ ہم نے ہنی کا استعمال کی اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے اس کا پہلے ہم آپ کو ڈرمو دیتے ہیں ایک ہاتھ بھی ہم اس کا استعمال کریں گے اور دوسرے ہاتھ بھی ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے اور فرق آپ اپنی آنکھوں سے واضح دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے سکن کے اندر یہ جان ڈال دے گا یہاں پہ ہم آپ کے ہم نے ایک ہاتھ بھی اس کو لگا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ اگر آپ کے سکن کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو آپ مجھے اس کومنٹ سچن میں ضرور بتائیے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ کون سی انگریڈینس لگا کے آپ اپنی سکن کو ہیلڈی کر سکتے ہیں لائٹن کر سکتے ہیں اور برائٹن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں اگر اپنے ہینڈ اور فیٹ پہ آپ جس کو سکوائر کیا تھا جوس کو مالٹے میں سے آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ رب کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی ہاتھوں اور پاؤں کی بلیچ بھی ہو جائے گی جی ہاں مینیکیور بھی ہو جائے گا اور پیڈی کیور بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہاں پہ آپ نے اس کو پھر ایک سپنج کے ساتھ صاف کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی ڈیر سکن کی لیئر ہوگی وہ آسانی کے ساتھ اس سے اتر جائے گی اور بہت زبردستی آپ کی سکن لائٹن اور برائٹن ہونے کے ساتھ گلو بھی کرے گی اسے کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو یہاں پہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ مزے مزے کی اور بہت زبردستی ریمیڈی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور اس کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے اور سب سے پہلے آپ بھی اپنی سکن کو لائٹن اور برائٹن کریں یہاں پہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور کتنے دنوں بعد آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو سیون ڈیز کے لئے ریگولر استعمال کریں اور اس کے بعد دن آپ نے اس کو ایسے کرنا کہ ایک ہفتے کے لئے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا یا ایک منت کے لئے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا آپ کی سکن بالکل بھی ڈیٹ نہیں ہوگی آپ کی سکن بالکل بھی لائٹن نہیں ہوگی سیون ڈیز میں آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹن ہو جائے گی اور یہ اپٹن کا کام بھی کرے گا آپ نے اس کو پہلے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس واش سے واش کر لینا ہے دین آپ نے فل فیس پہ اس کو اپلائی کر لینا ہے اگر آپ کے سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں تو ہلکی ہاتھوں سے آپ نے سرکولیشن میں اس کی مساج کرنی ہے تاکہ اس کا فیشل بھی ہو جائے اور زبردست ہی ہماری سکن گلو اور بہت زبردست لائٹن اور برائٹن بھی لگنا شروع ہو جائے آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج کر لینا ہے جون سے بھی سٹیپ آپ کو فیشل کیاتے ہیں آپ کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں وہاں وہاں آپ اس کی مساج کیجئے گا اور اس کے بعد دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ میں چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ کے بعد تھنڈے پانے سے سیمپلی آپ نے واش کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے کسی بھی فیس واش کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہلکے بعد میں ہماری سکن ڈرائیو ہونا شروع ہو جائتی ہے آپ نے دو سے تین گھنٹے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز اس میں استعمال کرنی ہے اگر آپ کی سکن کسی بھی پرابیم کو فیس کری ہے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تانکہ مجھے آپ کا پیار اور محبت ملتا رہے اور ہم اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اللہ حافظ